موسیقی نمشکار میں سرد راجنشی حاضر ہوں ابھی تک کی خاص خبروں کے ساتھ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی خاص خبروں پر موسیقی بجنو سبھاپتی شریرام چوہانی امانگرد رینج میں جلا پرساسن دوارہ کرائے گئے وکاسکاریوں کی پرسنچہ کرتے ہیں جلا دکاری کو ماں ہونے والے وکاسکاریوں کا مانک انورو انوشروان ایم ام کریانون کرنے کے لیے نوڈال ادکاری نکس کرنے کے دی این اے دیش چاندپور چھتر آدھیکاری دوارہ اسثانیے پولیس کے ساتھ تھانا نورپور بیت دھامپور چھتر آدھیکاری دوارہ اسثانیے پولیس کے ساتھ تھانا سوارا چھتر میٹ چلایا گیا وہاں چیکنگ افیان اس دوران یادا یاد میرموں کا اولنگھن کرنے والے وہاں چالکوں کے دیرے کی گئی کاروائی دھامپور کے گاؤں مرزاپور پوشت پلہ والا میں پتی نے سراب کے نشے میں اپنی پتنی کے اوپر پیٹول چھڑکا لگائی آگ پریجنوں نے بری طرح آگ سے جھلسی مہیلا کو دھامپور کے سرکاری اسکتال میں کرائیا بھرتی جہاں سے ہائر سینٹر کیا گیا ریفر بزنور میں آوارہ پسو سے بائیک ٹکرانے کے بعد تین یوک سڑک پر گرے تینوں یوک کو تیز رفتار اگیاد بہان نے کچھ لیا تینوں کی ہوئی موت پولیس نے شکھو پوسپارٹم کے لیے بھیجا نورپور میں ایک یوک کو اگیاد بہان نے ماری چکھت گھائل یوک کی دلی اسکتال میں علاج کے دوران ہوئی موت یوک کی موت سے پریجنوں کا روحوں کا دھراحال امروحہ کے حسنپور میں جھولا چھاپ وارا گلت انجیکشن لگانے سے کسان کی ہوئی موت پریجنوں نے کسان کے شب کو جھولا چھاپ چھگیسک کے کلینک پر کیا ہنگاما چھگیسک دکان بند کر موکے سے ہوا پرا ڈیپا ولی کو لے کر امروحہ پولیس اللٹ پولیس ادکسک انپم سنگھ بھی پولیس کو دن رات گس کرنے کے دے رہے ندیش شررافہ سمیت بڑے بازاروں میں پہنچے پولیس ادکاری امروحہ کے منڈی دھنورہ میں بھر سے بھاگ کر گریمی جوڑے نے کی پولپ نے ریچ یوکی کے پریوار کے لوگ پیریمی کے پریوار کے ساتھ کر رہے مارکی دے رہے جان سے ماننے کی دھنگی امروحہ میں کسانوں کی ویبین سمسیاؤں کو لے کر ڈھارکے کسان سنگھ کو تمام پدادکاری اور کارکتہ پہنچے کلکٹے انہوں نے تمام سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے جلادکاری کے نام دیا گیا پنا سمبل میں گھر میں سوتے سمیں ایک کسان کی دھاردھار ہتیار سی گردن کاٹ کر کی گئی ہتیا کسان کی ہتیا سے گاؤں سہید آس پاس کے چھتروں میں مچا ہر کم پولیس نے سب کو پوسپارٹم کے لیے بھیجا اور ماملے کی جانچ مجھے مراد آباد میں نیشنل ہائیوے پر ایک کار میں لگی بھیشان آل مراد آباد میں پہلی بار ابھی تک دیو چینل کا ڈیجیٹلی مہا افتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا نیشنل منورنجن کا انوخہ سنسان گوگل پلیسٹور میں جا کر ابھی تک نیشنل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل میں دیکھیں جنرل نولیج پر آدھاری جینیس کان سواس سے سمبندیت کارے گرم ہیلتھ کیئر گانوں پر آدھاری سنہرے پر اپنے منڈل کی نیشنل اور دھیر سارے منورنجن کے کارے گرم اپنے موبائل میں ابھی ڈاؤنلوڈ کریں اب خبریں وشتار سے بج نور میں بائیک آوارہ پشو سے تکرا گئی جس سے بائیک سوار تین یوک سڑک پر گر گئے یوکوں کے سڑک پر گرنے پر تیج رفتار اگیات واہن نے تینوں کو کچل دیا جس سے تینوں کی موت ہو گئی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شف کو کبجے میں لے کر پوسٹ موتم کے لیے بھیج دیا اور ویدک کارروائی میں جھٹ گئی ایک ساتھ تین یوکوں کی موت سے پریوار میں کوہرام مچ گیا پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے حادثہ حلدور تھانا کشیتر کے نہٹور روڈ پر ناغل جٹ کے پاس کا ہے ایک بائیک پر سوار ہو کر بائیک ناغل کے پاس پہنچی تبھی بائیک پشو سے تکرا گئی جس سے تینوں یوک سڑک پر گر گئے اور وہاں سے گزر رہے اگیات واہن نے تینوں کو کچل دیا جس سے تینوں گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس نے تینوں کو گمبھیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے تینوں کو مرد گھوشت کر دیا بجنور سے نیرچ کمار کی ریپورٹ جی وگی صاحب کیا نام ہے آپ کا یہ میرا نام آکاز دی پہوار آکاز بھائی یہ تین کی موت ہوئی ہے کیا سے ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ ایسا ہوا یہ دھامپور سے آ رہے تھے نانگل جٹمن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں یہ کار سے گھائیں سے ٹکر آئے ہیں سٹارٹنگ میں اس کے بعد فتہ نہیں کوئی اگزیات وہاں پیچھے سے ٹکر مار کے گئے ہیں جس وقت دو تو اوندے سپورٹ ایکسپیل ہو گئے تھے اور ایک رشتے میں آتے آتے یہاں تک ایمبولینس لے کر آ رہی تھی اس میں ایکسپیل ہو رہا ہے مکھے کاران یہ کیا کام کرتے تھے مدد جو کرمچاری بتا جا رہا ہے ارے ایک نیوی میں بتا رہا ہے انکی جو تھا اس میں وہ تھا مرچینڈ نیوی میں تھا اب یہ بھی اس کی ساتھ دن پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی سات دن پہلے اس کی وائپ وائپ بھی آئی ہوئی تھی کافی لوگ بھاگ سد میں میں ہے ساری اور دو لوگ جو تھے دو لوگ جو تھے ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ پیسٹ کنٹرول میں کام کرتے تھے ڈیمت کی جو مارنے کی جو دوائیا ووائیا چھڑکتے تھے وہ ان کے یہاں پہ کام کرتے تھے ساتھ میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے اس میں یہ ساتھ میں تینوں ہی ایکسپیل ہو ڈاک صاحب یہ جو سڑکھاستہ ہوا ہے اس میں تین لوگوں کی موت بتا جاری ہے کیا ہے پراماملہ تھوڑا بتا دیجئے ابھی لگ بگ نوبر جنرے پوڑا پہلے ہی یہاں پر ایک مریض مریض کو میں ہمیں اس کو لائے ریا نامسانگیت ہے وہ مرد خائص کالے تو ان کا نامسانگیت پاس جو ہے ایکسینٹ بتا جاری ہے تو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک موتر سائی کے دو ازا تین لائے نہیں ہے اور ان کی گاہ سا ٹکرانا بتا جارہا ہے دھوکھی بتایا گیا ہے کہ دھوکھی ان سوٹی میں کیا ہوئی ہے اور یہ تو یہاں پر آئے گیا امروحہ کے حسنپور میں دی کسان سہکاری چینی مل کالا کھیڑا دو ہزار تیس چوبیس کے پیرائی ستر کا شبھارم ویدھا یک ایوام جلہ دیکاری نے سنیوکت روپ سے کیا پیرائی ستر کے شبھارم سے پہلے اتصاہ ایوام ہرشائلاز کے واتاورن میں دونگا کے پاس پوجا ارچنا کے ساتھ اکھن رامچریت مانس کا پاٹ سمپن ہوا ویدھایک مہیند سنگھ خلگونشی مل کے سبح پتی ایوام جلہ دیکاری راجیش کمار تیاغی نے پیرائی ستر کا شبھارم کیا اس دوران مل کے جی ایم راحل یادو اوپ جلہ دیکاری پشکر نات چودری دیویندر خٹا گونشی حسنپور بلوک پرموک ممتا گرجر گنگیشوری بلوک پرموک راجیند سنگھ خلگونشی تحصیلدار سندیپ چودری نگر پالکا ادھاکش راج پال سینی سی سی او آکاش تیواری سمیت ویبین کسان سنگٹنوں کے لوگ موجود رہے بیورو ریپورٹ بھارتی اکرکیٹ ٹیم کے تیج گیندباج محمد شمی کے لگاتار بڑھتے پفورمنس کو دیکھتے ہوئے امروحہ کے یوہ چترکار جوہب خان نے ان کی ایک آٹھ فیٹ کی کوئلے سے تصویر بنائی ہے کوئلے سے بنائی اس تصویر میں یوہ چترکار نے شمی کی تصویر کے ساتھ بیسٹ آف لک شمی بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ہی یوہ چترکار نے بتایا کی امروحہ کے رہنے والے محمد شمی کی گیندباجی ورلڈ کپ میں کہر برپا رہی ہے بیورو ریپورٹ سنبھل میں گھر میں سوتے سمیے ایک کسان کی دھاردار ہتھیار سے گردن کاٹ کر ہتیا کرنے کی واردات سامنے آئی ہے کسان کی ہتیا سے گاؤ سہت آس پاس کے کشیتر میں ہر کمپ مچ گیا ہے پولیس نے شب کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کو بھیجا ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس بل کے ساتھ اس پی موقع پر پہنچے آس پاس کے لوگوں سے جانکاری کی ہے دھاردار ہتھیار سے گردن کاٹ کر کسان کی ہتیا کرنے کا پورا ماملہ اتر پردیش کے جنپت سنبھل کے تھانا رجپورکشیتر کے گاؤں بھی کمپور جینی کا ہے جہاں پچپن سال کے کسان جوالی کا شب ان کے گھر میں چار پائے پر خون سے لطپت ملا ہے گردن پر دھاردار ہتھیار سے پرہار کر کسان کی ہتیا کی گئی ہے گھر میں چار پائے پر خون سے لطپت کسان کا شب ملنے سے ہر کمپ مچ گیا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد تھانا پولیس موقع پر پہنچ گئی چار پائے پر پڑے کسان کے شب کو پولیس نے اپنے کبجے میں لیا اور پنچنامہ بھر اسے پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا اس پی نے کہا کہ موقع پر ساکشے سنکلن کے لیے فورنسی کے ایوام سویلانس ٹیم کو بلائیا گیا ہے مرتیو کا کارن جاننے کے لیے شب کو پی ایم کے لیے بھیجا گیا ہے سوسنگت دھاراؤں میں ابھیوگ پنجی کرت کیا جا رہا ہے گھٹنا کا جلد انعورن کیا جائے گا بیورو ریپورٹ پولیس کو شوشنا ملی کی گرام بھیکمپور میں ایک ویکتھی جس کا نام جوالی پتر شیرام ہے اور جس کی امر لگ بک پچپن برش ہے اس کا شب گھر میں ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے جس پہ کسی دھاردار اتیار سے گلے پہ چوٹ ہونا بتایا گیا تھا موقع پہ پورنٹ پولیس پہنچی اور میرے دوارا تتھا ادھکاری دوارا گھٹنا ستھل کنکشن کیا گیا ساتھی ساتھ موقع پہ فیلڈ یونٹ اور ساکھ سنکلن ہیتو سائنٹیفک ایبیڈنس کلیکشن کے لیے سرولینس ٹیم کو بھی بلائیا گیا ہے اور موقع پہ آس پاس پوچھتاچ کی جا رہی ہے باڈی کے مرتیو کا سپشت کارن جاننے کے لیے اس کو پی ایم کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس میں سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ پنچگریت کیا جائے گا ابھی تک میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سی برک کا پر جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے ابھی تک منڈل مراد آباد میں پہلی بار ابھی تک نیوز چینل کا ڈیجیٹلی مہا افتار اب آپ کے موبائل میں ہوگا نیوز ایوم منورنجن کا انوخہ سنسان گوگل پلے سٹور میں جا کر ابھی تک نیوز چینل ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے موبائل میں دیکھیں جنرل نولیج پر آدھاری جینیس کان سواس سے سمبندیت کارکرم ہیلتھ کیئر گانوں پر آدھاری سنہرے پر اپنے منڈل کی نیوز اور دھیر سارے منورنجن کے کارکرم اپنے موبائل میں ابھی داؤنلوڈ کریں ابھی تک نیوز چینل مراد آباد میں نیشنل ہائیوے پر ایک کار دھوڑ دھوکر جلوٹھی ہادسے میں بھارت تببت سیما پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی جان بال بال مچھی بتایا جا رہا ہے کہ ہادسہ ہائیوے پر اچانک کسی آوارا پشو کے آ جانے کی وجہ سے ہوا ہادسہ نیشنل ہائیوے بائی پاس پر رامگنگا ندی پر بنے پول کے اوپر ہوا کسی آوارا پشو سے ٹکرانے کے بعد کار پلٹ گئی پلٹے ہی کار میں آگ لگ گئی کار میں بھارت تببت سیما پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل راجویر سنگھ سوار تھے راجویر نے پولیس کو بتایا کہ رویوار شام کو وہ برےلی میں ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہے تھے کار کے آگ کی چپیٹ میں آنے سے پہلے ہی راجویر کسی طرح کار سے کودنے میں کامیاب رہے ہیڈ کانسٹیبل راجویر پاک بھارتھانا کشیتر کے گمسانی گاؤں کے رہنے والے ہیں نیشنل ہائیوے کی پیٹرولنگ ٹیم کو خبر کر کرن وہ واتر ٹینکر سے کار میں لگی آگ کو بجھایا مراد آباد سے آلم وارسی کی ریپورٹ بجنور کے دھامپور کشیتر میں ایک جلاد پتی نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے اوپر پیٹرول چھڑ کر اس کو جندہ جلا دیا پریجنوں نے بری طرح سے آگ سے جلسی مہلا کو دھامپور کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں سے مہلا کی حالت نازک دیکھتے ہوئے اس کو ہائی سینٹر ریفر کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ دھامپور کے گاؤں مرجاپور ارف پللا والا کا رہنے والا خوشن پہلے تو اپنی بیوی کو جم کر پتا اور بعد میں اس کے اوپر پیٹرول چھر کر اس کو جلا دیا جس میں مہلا لگ بھگ 40% جل گئی شراب کے نشے میں خوشن دین نے اس سنسنی کھیج واردات کو انجام دیا ہے ادھر مہلا کے پریجنوں نے آروپی پتی کو پولیس کے حوالے کر دیا آگ میں جل سی مہلا کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہے جن کا رو رو کر برا حال ہے بج نور سے نیراج کمار کی ریپورٹ چاندپورک شیطر میں جولا چھوٹروں کی گھور لاپر واہی سے پچھلے تین ماہ میں چھے گرب بھوٹی مہلا کی موت سے حل چل مچی ہوئی ہے کشیطر میں فیلے جولا چھاپ ڈاکٹروں کی لاپر واہی سے گرب بھوٹی مہلا سہیت جچ شا ایوام بچہ کی موت ہونے سو سوا ستھی ویبھاگ کی پول کھل رہی ہے جانکی پتنی آکاش کو گرب آکاش درد ہونے شکایت ہوئی جس پر جانکی کے پریجن جانکی کو چاند پور چکت سک کے یہاں دکھانے کے لیے لے جا رہے تھے تب ہی راستے میں ڈاکٹر ارمان سیفی ملا اس نے کہا کہ جانکی کو ارمان کے کلینک گرام باشتہ لے گیا جہاں پر اس نے علاج شروع کیا اسپتال میں بھرتی کرنے کے بعد ڈاکٹر ارمان نے کہا کہ جانکی کو کہیں اور اسپتال لے جاؤ میرے بس کی بات نہیں ہے اس بیچ جانکی نے اسپتال میں اپنا دم توڑ دیا تتھا پیت میں پل رہے بچے کی بھی مرطیو ہو گئی تین دن پور ڈپٹی سی ایم دوارہ چاند پور دیگری دھارک ڈاکٹر بکھار سہت سبھی روگوں کا علاج کر رہے ہیں یہاں تک کی مہیلاؤں کی دیلیوری بھی ان جولا چھاپ ڈاکٹروں کے دوارہ کی جا رہی ہے اتنا ہونے کے بعد بھی سواست ویبھاک کم کرمی نین سویا ہوا ہے جنت کی بات مانی جائے تو جولا چھاپ ڈاکٹروں نے پیسو کے لالچ میں مہیلاؤں کی جان لینے کا ایک پیشہ بنا لیا ہے چاند پور سے اجائے کمار کاشک کی ریپورٹ کے پاس نہیں مل گیا یہ بولا میری جمعی باری ہے اور کہیں لیک کم جاؤ میں بولا بہیا تمہارے بس کی بات نہیں ہے ہمیں چاند پور جان پور جان بولا نا مہیلاؤں ہم اس نے دیکھا بھالا دیکھ بھال کر کہنے لگا اس کی دکان ہے باشتے میں پس یہ ہوا اس نے کہا میری جمعی باری ہے ہم نے کہا تمہاری جمعی باری تو ٹھیک ہے وہ بولے مجھے لگ لے جا کر 20,000 روکے جمع کرو میں بولا جی 20,000 کیسے تم تو پہلے ہلاج کرو اس کے بعد میں کروں گا میں پیسے دوائی کرتے رہو پیسے لے رہو بولے نہ خطرے کا ماملہ ہے 20,000 روپے جمع کرو 20,000 روپے ساتھ میرے کس جانی کی آج وہ پیسے میں نے اسے دیئے اسے دینے کے بعد میں اس نے اتار لی گاڑی میں سے پھر اگزیکشن لگایا اس نے اور اگزیکشن لگانے کے بعد وہ گھر آگیا کہنے لگا جی کوئی بات ہو تو فون کر نورمل ہاں ایک آج گھنٹے میں بجے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہے اگزیکشن لگوا کر کے مطلب یہ گھر آگئے پھر جب یہ جاتے تڑپنے لگی تو ہم نے فون کر آگ خون پہ نہیں جا آگ صبح خون کر آگ ڈیڑھ بجے آدو فیار جب آیا جب کہنے لگا دیکھ بھال کہ یہ میرے بچ کی بات نہیں کہیں بھی لے جا سکتے دونوں ختم ہوگے جت چاہ بیر بچ کیا چاہتے ہیں میرا گھر اجڑ گیا دوسرے کا گھر نہ اجڑ بچ بچ دونوں ختم ہوگئے ہاں اچھا اپریشن نہیں ہو پائی ڈیلیبری نہیں ہو پائی اس کے بارہ دن بعد کدھی ابھی تک میں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا بنے رہیے ابھی تک کے ساتھ نمشکار